اسلام علیکم میرے پیارے فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے انشاءاللہ ہو لظیم اور تو آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں وہ بن رہی ہے گوار کی پھلی ہم زندی میں سے گوار کہتے ہیں یہ بڑی زبردست ویجیٹیبل ہوتی ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے آدھا کلو گوار لے لی تھی اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دھوک کر اچھے پپ سے اور پھر میں نے کاٹ کے بوائل کر لیا تھا بوائل میں نے اس طریقے سے اس کو کیا تھا تاکہ ہماری جو گوار کی پھلی ہے وہ ساری گل جائے یہ دیکھیں ہاتھ میں مسلنے سے ہی یہ ساری ٹوٹ رہی ہے یہ بلکل ٹوٹ رہی ہے مطلب یہ بلکل تیار ہے یہ گل چکی ہے اب میں نے چار چمچ املی کا پلپ لیا تھا گاڑا سا املی کا پلپ تھا یہ املی کا پانی چھوٹے 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 چ اگر آپ نے میری رسپیز کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کی بٹن کو کلک کیجئے اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں یہ جی بہت خوشبو آ رہی ہے جب اس کی بہت خوشبو آنے لگے تھوڑی سی لسن کی تو ہم اس میں صرف گول میرچہ بھی ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کیا کریں اب جب تھوڑا سا یہ پک جائے لسن سے خوشبو آنے لگ جائے تو ہم اس میں اپنی گوار جو تھی ہماری گوار کی پھلی تھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بہترین ڈش بنتی ہے مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ اتفاق سے ہمارے گھر میں ویڈیٹیبلز تھوڑی کم بنتی ہیں باقی مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں کہتی ہوں اسا سندھی مانو آئے ہوں تبھائیوں کھائیوں ایمو کے ڈاڈھیوں پسند ہیں پرسنلی ایمو کے ہی پسند ہیں تمام پسند ہیں اب ہم اس میں اپنے ڈرائی انگریڈنس ڈالیں گے گرین چلی اور گرم مسالہ چھوڑ کر باقی سارے مسالے جو خوشک مسالے میں نے آپ کو بتایا وہ سارے ہم اس میں ڈال دیں گے بھی کوئی تمام مشکل نہیں ہے بہت آسان چیزیں ہوتی ہیں بس تھوڑی سے گھر کے ہی مسالوں میں یہ چیزیں بن جاتی ہیں بہت ہی بہترین بنتی ہیں ایملی کا پلب ڈالا اس میں تین چار چمچ پانی اور ڈالا اس میں پیالی میں وہ پانی بھی میں نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس کو اچھے سے تھوڑا سا مکس کریں گے جب یہ ہماری مکس ہو جائے گی سبزی تو ہم اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں گے جسے کہ ہم سندھی میں کہتے ہیں نا کہ تھوڑا کوٹ کوڈیا نا ہی چتھن چتھے ہیں نا کہ نرم کبو ہم تھوڑا سا اس کو کوٹ لیں گے تاکہ ہماری جو گوار کی پھلی ہے وہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں اب اس کا ٹیکسٹر دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو جائے گی بہت ہی زبردست یہ ویجیٹابل بنتی ہے مجھے پرسنلی بہت پسند ہے میری ماں تو کیا ہی چیزیں بناتے تھی اللہ جنت میں ان کو بلند درجہ عطا فرمائے بہت ہی زبردست اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور گرین چلی لے لی تھی یہ بھی ڈالا اور کرم مسالہ ڈالا میں نے اس میں پھر سے اس کو مکس کر کے اچھے سے اور میں اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہلکی سے دم پہ رکھ دوں گی مکسنگ اس کی اچھے سے ہونی چاہیے تاکہ گوار بہت ہی اچھے سے مسالہ آپس میں اس میں ایک جان ہو جائے اور یہ اچھی سی بن جائے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے جو گرین چلی میں نے ڈالی تھی وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے تو جی تیار ہے مزیدار گوار کی پھلی اور اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں بہت سے لوگ اس کو چامل کے ساتھ بھی کھاتے لیکن میں نہیں کھاتے میں روٹی کے ساتھ ہی کھاتی ہوں تو مزیدار بنتی ہے کھائیں ضرور بنائیے گا اپنے گھروں میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے خاص اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کریں میری فیملی کو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ میری فیملی